ایک کومن ڈیزیز جو ہمارے ہاں ہوتی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے مگر اکثر بزرگوں میں یہ پائی جاتی ہے جس میں ہڈیوں اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے جس کا نام ہے آتھرائٹس آم زمان میں اس کو گٹھیا 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 بھی کہتے ہیں آتھرائٹس ایکچلی ہے کیا وہ ہم اس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے نا صرف یہ اگر آپ آتھرائٹس کے مریض ہے یا آپ کی فیملی میں کوئی آتھرائٹس کے مریض ہے کونسی ایکسرسائز اچھی ہیں جو ان کو help کر سکتی ہیں that is going to come up later in the show مگر اس سے پہلے let's understand کہ آتھرائٹس ہوتا کیا ہے take a look at this آتھرائٹس ہڈیوں کے جوڑوں کی بیماری ہے جس کا شکار عمومن بوڑے افراد ہوتے ہیں اس بیماری میں مریض کی جوڑوں اور ہڈیوں میں درد کی ٹی سے اٹھتی ہیں ہڈیوں کا کمزور پڑھنا جوڑوں اور پتھوں میں کھچاؤ اس کی خاص علامات ہیں اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے معلج سے فوری رجوع کریں جی اور ہڈیوں کیا ہے جی اور ہڈیوں کو لزن تک ہے ہڈیوں کو ہڈیوں کو پڑھنرہ کیا ہے ہڈیوبنبیل تک ہے ہو رہے ہیں ہڈیوں کو پڑھنر judge کیا ہے اور ہڈیوں کی بیر آنسی잖아요 ہڈیوں کو پڑھنید اور آپ کے ساتھ ایک اور ایک تناسل میں ایک بارے سے مجھے لکنے کیا مجھے کیا جس میں پہلے جیسے ہمیں کیا پہلے چیزیزیز کیا پہلے جیسے ہمارے ڈیلے کا مجھے ٹھیٹیس، پہلے جیسے سب کو پتا ہوں گا کہ ہمارے بعد میں ہمارے رمیترائی پہلے کے کامر میں ہمارے ہمارے مجھے زیادہ ہے تو osteoarthritis کامن ہوتا ہے تو کلاسفیکیشن تو آتھرائٹس کی بہت بڑی ہے اس پہ ہم ٹائم نہیں بیسٹ کریں گے اور آسٹی آتھرائٹس کیا ہوتا ہے تو بڑا لیک ٹائپس دو بڑے ٹائپس ہے جو رومیٹوید چھوٹی عمر کے یا یا یگ ایج میں افیکٹ کرتا ہے مریضوں کو اور جو آسٹی آتھرائٹس ہے وہ تو کامن ہے جس طرح بال سفید ہوتے ہیں تو وہ وہ پاٹ ہے ایجنگ کا کتنا کامن ہے آتھرائٹس مطلب بزرگوں میں کہ کیا ہم سب کو ہوگا یہ یا یہ کچھ کچھ کو ہوتا ہے کامن کامن تو بہت ہے جیسے گرینگ آب دے ہیر ہے تو ہوتا تو سب میں ہے لیکن ڈگریز میں ہوتا ہے اور یہ دپین کرتا ہے کہ آپ کا یونگ ایج میں آپ کا لائف سٹائل کیا رہا ہے آپ کا ویٹ کیا رہا ہے اور آپ کی جوائنس پہ کتنا سٹریس رہا ہے اچھے جوائنس کی بھی انہی آلی آتھرائٹس کے لیے جس تیس طرح جوائنس پہ زیادہ سٹریس آتا ہے اس طرح آپ کی آتھرائٹس جلدی پروگریس ہوتی ہے اسی آتھرائٹس کی وجہ سے ایک نئی میڈیسن کی فیلڈ آگئی ہے بھی جوائنس پہ ہیے اب نورمل سٹریسز لائک ہمارے لاغ وکنگ آز آ گئے ہیں یا ہمارے ملک میں اس طرح ہے کہ ہمارے جو بھی زیادہ تر جو جوبز ہیں وہ ہم زمین پہ بیٹھ کے کرتے ہیں جس طرح ہمارے کسان ہیں وہ زمین پہ سکوٹنگ میں آکرو بیٹ کے وہ پوزیشن ہوتی ہے ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی کوکنگ کا جو ایریا ہوتا ہے وہ زمین پہ ہے کڑھائی وغیرہ کا کام بھی زمین پہ ہوتا ہے زمین پہ ہی ہوتا ہے تو اس لیے اور بڑی بات یہ کہ ہمارے باتھ رومز بھی آل آر آپ دیکھیں تو وہ سارے سکوٹنگ پوزیشن میں اور نیچے والے باتھ رومز ہوتے ہیں اور کاموڈز نہیں ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ سارے جو پوزیشن ہیں ان سے جوانس پہ بہت سٹریس پڑتا ہے سپیشلی آپ کے لوہر لیمز کے جوانس پہ اور اوستیو آتھرائیتیس جو ہے وہ کومن آپ کے نی پہ ہے تو جب آپ بیٹھتے ہیں سکوٹنگ پوزیشن میں یا اوکڑو جسے ہم کہتے ہیں اس پوزیشن میں آپ کی نی پہ اور آپ کے ہپ پہ سکس ٹائمز موہر سٹریس ہوتا ہے تو اس میں زیادہ چانس ہے اس میں زیادہ ہے ایس کمپیٹ کے اگر آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں نائنٹی ڈگری کے انگل پہ آپ کی نی اور تھائے کے سو دات ایس اس میں بالکل نیل افیکٹ ہوتا ہے آپ کے اچھے یہ عمومن ہوتا ہے دکس امرو کہ کوئی درد ہو رہی ہے جیسے گھٹنے میں ٹانگ میں درد ہو دی ہے تو کہہ دی ہے ابھی ٹانگ دبا دو میری اس سے کوئی حرم تو نہیں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ جب ہمیں درد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آرثرائٹس کا درد ہے یا کچھ ہے مگر ہم نے اکسر امی ابو کے مطلب جب ٹانگ دبائیں پاؤں دبائیں تو یہ اس میں کوئی حرش تو نہیں ہے یہ حرش تو نہیں ہے اس میں دعائیں مل سکتی ہیں حر جی ہے کہ میڈکل تو یہ ہے کہ جس طرح اکیوٹ پین ہو تو جب بھی پین ہے means کہ انفلمیشن ہے اب جب بھی اکیوٹ پین ہو پہلی جو چیز ہونی چاہیے وہ اس انفلمیشن کو آپ کو دبانا ہے یا روکنا ہے تو دبانے سے پہلے وہ الگ اسپیکٹ ہے دعاوں کا لیکن امیجیٹلی کوئی بھی کول چیز اپلائے کریں آئیسنگ ہے کول پیکس ہے تاکہ اس وقت پین ہمیشہ یہ بتاتا ہے اندر انفلمیشن ہے انفلمیشن سپیڈ اپ ہوتی ہے جیسے تیمپریچر رائز ہوتا ہے تو امیجیٹلی آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ تیمپریچر کو آپ کم کریں تاکہ وہ انفلمیشن جو ریٹ ہے وہ اس وقت سبسائید ہو تو آفٹر افیکس اس کے پھر بعد میں کم ہوتے ہیں اور پین آپ کا جلدی لیکن ہمارے آئیے میتھ ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں تھنڈا تو نہیں اور اکڑ جائیں گے لیکن سٹاڈیز اور ریسرچ نے شو کیا ہے کہ اگر فرسٹ آپ کے جو 48 آرز یا 40 گھنٹے جو ہوتے ہیں اس میں اگر آپ تھنڈا چیز یوز کریں اور کول پاکس یوز کریں تو انفرمیشن اگم سبسائید ہو جاتی ہے پھر آپ کی وہ ڈگری جو ڈیزیز کی ہے وہ پروگریس سلولی ہوتی ہے آہ سوالی ہوتی ہے لیکن 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 ریورس آرثرائیٹس سکتے ہیں لیکن آرثرائیٹس ایک دفعہ you you can prevent ٹھیک ہے پریونشن میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا ہلڈی لائف سٹائل ہو پوسٹرز ہلڈی ہو آپ کا ویٹ جو ہے وہ ایک بیس لائن کے نیچے ہو سوالی جو جو آپ کے جوانس بنا ہوتے ہیں وہ آپ کے ایدھ ایج بیوین سکسٹین ان ٹوینٹی ایرز کے ویٹ کے حساب سے بنا ہوتے ہیں آہ اپ اس پر کتنا ویٹ ایس لیکن آپ آپ ہاتھ میں بھی کوئی بھی ویٹ کیری کریں ایوری کیجی یو ایڈ جو بھی آپ ایک کلو ایڈ کر رہے ہیں وہ آپ کو خود وزن اٹھانا ہے تو اس لئے لیٹر آن جو اپنے باڈی پہ کلو بائی کلو جو ویٹ چڑھاتے جاتے ہیں سمرا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو ویٹ سولہ اور بیس سال کی عمر میں تھا جی اسی پہ آپ کے جو انس جو عمید اندر یوز تو اسی ویٹ پہ یوز تو ہم اتنا ظلم کر رہے ہم ان سے اگر اپنے کپیسیٹی کے بیاند کام لیں گے سو دل گیو ویو گو نس سو یہ ہے کہ پریونشن جو آتھرائیٹس کی ہے اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پوسٹر نورمل رکھیں ان پوسٹر کو آوائید کریں جس میں جوائن سٹریس پہ آرہا ہے اور ریگولر ایکسرسائز سے کیونکہ ایکسرسائز سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز سٹرونگ رہتے اور اب ریسرچ نے یہ شو کیا ہے کہ آپ کتنی بھی کیلشیم لے لیں اپ گر آپ کے ان جوائن پہ ویٹ نہیں پڑھ رہا لائک تو ووکنگ یا تو ایکسرسائز تو وہ ہی کیلشیم اگر آپ سپوزنگ اگر جوار 1000 میلی گرام لے رہا آن ایکسرسائز اگر آپ صرف 200 لے رہی ہے ان یا ایکسرسائز تو اپ 200 ہی دیپوسٹ ہو جائے گا اور اس کا شاید 800 ویست ہو جائے گا اور 200 میٹر تو جو بہن کیلشیم کی بھی جو دپوسیشن ہے نا نا ایکسرسائز 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 جو بھی بون پہ کیا ہر درد جوڑوں کا آثریٹس ہی ہوتا ہے آہ نا ریلی ہر جوڑوں کا درد آثریٹس نہیں ہوسکتا لیکن یہ کہ کامونس جو ہمارے آہیں جس پر میں نے بتایا کہ old age میں لیٹر age میں osteo آثریٹس ہے یوں age میں رمیٹوید ہے اور بہت سارے کسام کی آثریٹس جو اب ہمیشاہ ر MICH Ihdi رمیٹوید رمیٹوید جو ہمارے کے لئے ہیں جو ہمارے کے لئے ہیں جو ہمارے کے لئے ہیں اور ایسا کی نید اور ایسا کیسا یا ہمارے کے لئے ہیں